بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ غم حسین میں سیاہ لباس پہن نجائز نہیں میں اپنے شیعہ نوجوانوں سے یہاں پر کہوں گا کہ جب بھی کوئی شاعر حسینی پر اعتراض کرے تو یاد رکھیں جواز کی دلیل آپ کو نہیں دینا ہے دلیل تو اسے دینا ہے اپنی بات پر جو بدت و شرک فتوے لگا رہا ہے قائدہ اور اصول یہی ہے ان سے دلیل مانگیں ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو آپ بدت بدت کہتے ہیں اس کی کوئی ایک بھی دلیل آپ کے پاس قرآن اور حدیث پیغمبر سے موجود ہے دنیا کے ہر محضب معاشرے میں دیکھیں سیاہ رنگ غم کے اظہار کی علامت ہے سیاہ لباس غم کے اظہار کا مندقی اور فطری انداز ہیں مگر آج بغض اور اداوت اہل بیت نے کچھ لوگوں کو انسانیت کی اقدار سے بھی کوسو دور کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو امی سلمہ کی صاحب زادی نے غم بنایا اور سیاہ لباس پہنے آزم اخشری کی کتاب الفائق فل غریب الحدیث میں موجود ہے تاج العروس میں دیکھئی ہے ابن منظور کی لسان العرب میں دیکھئی ہے یہ عالم اسلام کی بڑی کتابیں ہیں اور روایت میں لفظ تسل لبت استعمال ہوا ہے یعنی سیاہ لباس پہننا صاحب تاج العروس نے اسی بات دبا کے ذہن میں لکھا ہے خرقت سعودہ تلب سحس سکلا وہ مخصوص سیاہ لباس جو عزاداری میں پہنا جاتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غم میں سیاہ لباس پہنا گیا رسول نے نہیں روکا رسول نے اعتراض نہیں کیا آپ پیغمبر اکرم سے زیادہ شریع جانتے ہیں اور ایک تو ایسا موقع آیا پیغمبر کی زندگی میں کہ پیغمبر نے شہید کے غم میں سیاہ لباس پہننے کی خواہش کی ہے جب حضرت جعفر تیار کی شہادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت عمیز سے کہا کہ وہ سیاہ لباس پہنے اور ان کو حکم دیا اس کام کا یعنی رسول اللہ کی خواہش ہے کہ غم کے اظہار کے لیے سیاہ لباس پہنا جائے ابن جوزی کی غریب الحدیث کو دیکھی ہے ابن جریر تبری کی جامعہ البیان کو دیکھی ہے ابن جزری کی انہایا ہے مسند احمد ابن حمل میں بھی موجود ہے ابن کسیر کی البدایہ و انہایا میں بھی موجود ہے اور روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ پیغمبر نے اشار فرمایا تسلوی سلاسن کے تین روز تک اسما بنت عمیز کو کہا کہ سیاہ لباس پہنے اور اس کے بعد فرمایا سمسنہی ماشیت اور اس کے بعد تمہاری مرضی ہے یعنی اس کے بات کے لیے بھی منع نہیں کیا پیغمبر نے یہ بہت اہم بات ہے یعنی جب بھی غم منایا جائے تو رسول اللہ کو غم میں سیاہ لباس پہننے پر اعتراض نہیں ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاید کو حاصل کرتے ہوئے جب جب محمد والے محمد علیہ السلام کا ہم غم مناتے ہیں تو ہمارے اس غم کا اظہار ہمارے سیاہ لباس سے بھی ہوتا ہے تو مجھے بتائیے کہ جب حضرت جعفر تیار کی شہادت پر رسول خواہش کر رہے ہیں کہ سیاہ لباس پہنا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے غم سے بڑھ کر تو پیغمبر اکرم کے لیے کوئی غم تھا ہی نہیں تو امام حسین علیہ السلام کے غم کے اظہار میں سیاہ لباس پہننا بیدت کیسے ہو جائے گا قرآن اہل بیعت کی مودت کو واجب کر رہا ہے قرآن اہل بیعت رسول کی مودت کو عجرِ رسالت قرار دے رہا ہے قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اور محبت کا سب سے پہلا اظہار یہ ہے کہ محمد و آلِ محمد کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا ہے اور ان کے غم میں غمگین ہونا ہے اور ہم اسی محبت کے تحت امام حسین کے غم میں ماہِ محرم الحرام میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور ہمارا یہ امن قرآن حکیم کی عجرِ رسالت کے تہند ہے رسول اللہ کی یہ خواہش ہے امام حسین کی یاد میں یہ عمل عبادت ہے اور عجرِ عظیم رکھتا ہے